نئے کیا کر رہی ہو ایکسرسائز ایکسرسائز ہو رہی ہے پہلے آپ کی کیا حالت ہے پھر ایکسرسائز کر کے اور مرنا ہے آپ کو میں نہیں کرتی چلو آلو بینگن آلو بینگن پہلت میں دن کو بنا لیتی لیکن آل بنا رہی ہوں میں رات کو ہمارے گھر میں صبح چار بجے سے لائٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوا سمجھ نہیں بچوں کو تو میں نے ناشتہ کروا کے بھیج دی ہے اور ہجبنڈ بھی میرے چلے گئے لیکن ابھی کیونکہ اندھیرہ ہے سمجھ تو کچھ آ نہیں رہے کوئی لائٹ وائٹ بھی بچوں نے نہیں چھوڑی ہے تو جی اب کام میں سوچ رہی ہوں لائٹ آئے کی تو کریں گے جو میرے سے ہو سکتا ہے بہت لمحکا رہی ہوں بہت چیزیں ریکھ رہی ہوں لیکن جو باکش کا کام ہوگا پھر بعد میں کریں گے تو چائے بھائی میں تھوڑی سکت بنا لیتی ہوں کیونکہ نا بڑی سستی سی اور نا ایسی جسم ٹوٹ سا رہا ہے دوڑ نکالے میں چائے اوپر رکھئے ہیں نا جی نکال لیتے ہیں ایک کپ مگرہ دوڑ خریز تھا اس کے باوجود ہی خراب ہو گیا دوڑ تو یہ اپنے گرا کے تو برائے میرک کا دوڑ چائے بنا لیتی ہیں اچھا جی ایک تو لائٹ نہیں دوڑ خراب ہو گیا یہ چائے بنانی پڑ رہی ہے تو نہ ابھی ایسے جنجلات سی ہو جاتی ہے بہت دفعہ ایسے کاموں پہ لیکن کرنے پر اسے ہیں تو چیز اور جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرے پاس پھول ہیں اور یہ ایک تو بہت گندے ہو گئے ہیں اور دوسرا اس کا یہ واس ہے یہ ٹوٹ چکا ہے تو اس کو لیے مجھے نیا واس بنا رہی تھی میں سوچ رہی تھی اور ان کو بھی دھو لیتے ہیں نکال کے یہاں اوپر سے یہاں تک اس کی علاقہ بنی ہوئی اور نیچے سے یہ بہت تین ہے یہ والی جگ یہ خراب ہو گئے ان کو دھو لیتی ہوں پہلے اور پھر یہ ڈرائی ہو جائیں گے اور پھر میں بنا دوں گی اتنے تک ان کے لیے کوئی واس اچھا پھولو کو دھونے کے بعد میں نے ان کو رکھ دیا تھا کہ وہ ڈرائی ہو جائیں اور یہ ایک میرے پاس پیڈیا شور کا ڈبا تھا بچوں کے دودھ والے پیوٹے اور یہ جو سٹکس ہیں یہ میں نے دراز سے منگوائی تھی یہ مجھے اور بھی کچھ بنانا تھا تو میں نے دراز سے منگوالی تھی تھا کہ نہ میں کچھ بنا سکوں اور فنڈی یہ آگئی تھی تو آج میں ان کے لیے میرا واس کب سے ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آج بچے بھی سکول گئے میں تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا تو میں آج یہ بنا رہی تھی اچھا سٹکس جو میں نے بڑی سمجھ کہ منگوائی تھی لیکن یہ آج چھوٹی گئی ہیں اور آن لائن چیز منگوانے کا یہ ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ ایک آپ کا کوئی دودھ گھڑبہ ہے اتنا خوبصورت وہ اس کا لک آگیا تھا جب میں نے اس کے لیے سٹکس کر دی لگا دی اور یہاں پہ میں اس کے لیے تھوڑا لک اچھا کرنے کے لیے اس کی تھوڑے سی ایسے لیگز سے بنا رہی تھی اور تین سٹکس جو ہے وہ میں نے اسی سے سٹکس سے لگا دی تھی گلو گن سے تاکہ تھوڑا سا اس کا لک جو ہے وہ زیادہ اچھا آجائے تو جی اس طرح سے میں ان کو ساتھ ساتھ ایک کے ساتھ لگا کے ان کو میں نے سب کو میر کیا تاکہ وہ ساری ایک جیسی ہوں تاکہ میں رکھوں تو وہ ٹیڑی نہ لگیں لیکن پہلے میں نے سوچا اس کو میں کوئی کلر کر دیتی لیکن اس کا اپنا کلر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ دنوں کے بعد جب پھر میرا اس سے دل بھر جائے گا تو پھر میں اس کو کوئی کلر شاید کر دوں تو فیلحال تو میں نے اس کو ایسے ہی رکھا تھا کوئی کلر نہیں کیا اور پھول وغیرہ بھی میں نے جو واش کر کر رکھے درائے ہو گئے اور پہلے والا میرا باز تھا اسی میں سے انہوں نے اندر کچھ ڈالا ہوا تھا وہ میں نے نکال تو انہوں نے شاپر ڈالا ہوا تھا اور یہ اسی طرح کیا بولتے ہیں اس کو یہ والے جو ہوتا ہے پولتھن کیا بولتے ہیں مجھے نہیں یاد آرہ نام اس کا تو آپ بتا دیجئے تو وہ سارے جو فلار تھے ان کو واش کر کے وہ بہت اچھے نئے نئے سے ہو گئے تھے اور میں نے اس طرح سے ارجسٹ کر دیا تھا اور کافی اندر سے بچ بھی گئے تھے کیونکہ پہلے اندر سے کافی گم بھی ہو گئے میرے بچوں نے اندر سے چلتے پھرتے نکال کے ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں اور یہ بھی کسی کام میں آئی جائیں گے یہ دیکھئے جی یہ چھوٹا سا گلدان کتنا خوبصورت اور ایک نیو سا اس کا لوک آگے اور جی اس کو میں نے رکھ دیا بیڈروم میں سائٹ ٹیبلز پہ